یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب سیفر کے پیچھے چھپنا چاہ رہے تھے پارک یوں کے اندر چھاپیں مار کے چھپ لیں گے کوئی پندرہ بیس دن مینہ خان صاحب انجوائے کر لیں آپ نے جتنا کسن ہے یومیں تصاب آپ کا اور پنجاب حکومت کا قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھاگنے دیں گے اور یومیں تصاب ہم یہاں پر لیں گے جو کچھ آپ نے گنڈا گر دی اس پارک ویو کے اندر کی ہے ہم اس کا حساب لیں گے اور یہ پتائیں کیا یہ جھوٹ ہے کہ فراغ گوگی نے اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے تین سو اکڑ جگہ نہیں روڈا میں خرید دی یہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو زمین روڈا کی ہم لاکھ روپے میں خرید رہے ہیں آپ وہ زمین دو دو لاکھ روپے کے اندر خرید رہے ہیں اس لیے آپ کو پارک بھی بوری لگ رہی ہے اس لیے علیم خان آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ زمین داروں کو لاکھ ور کروڑ روپے دے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری زمین ہمیں تھیالیں تو ہماری زمین گرین پہ ہے اور آپ کی زمین جو کہ وہ براؤن کے اندر ہے یہ چیزیں ہم نہیں کرنے دیں گے اس کے بعد چند دن پہلے میڈیا کے توصیل سے میں کہتا ہوں لوگوں نے تو اتجاج کیا بنی گالا کے اندر آکے کہ کروڑ روپے لوٹ کے کھا گیا اربو روپے اسلام اکبال دوسرے بیکری کے اندر ایک ایک بیکری کا ساتھ ست کروڑ پیا تھا لوگ شڑکوں کے اوپر آگئے ہیں لوگ بھوکے مار رہے ہیں اتنا بڑا فراڈ پنجاب حکومت کے اندر ہوئے اس حکومت کی چھائے چھتری کے اندر کہ آپ نے اس بیکری کی آڑ کے اندر کروڑ پیا لوگوں کے لوٹ کے اندر کے بعد آپ چلے گئے ہیں اور اگر اسلام اکبال یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیویلپر کوپریٹیو سوسائٹیت آنے چاہتے ہیں یہ جو لوگوں کو رنگ روڈ سے رستے دینا چاہتے ہیں یہ ان سوسائٹیوں کو رستے مل جائیں گے کوپریٹی سوسائٹیے بن جائیں گی تو یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہم نہ ہوں گے نہ ہم اس کو ہونے کے لیے دیں گے ہم جو کہ آج کلیر کٹ یہ بات بتانا چاہ دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے اپنی ڈریم ٹیم بنائی تھی عثمان بزدار کی پرویز علائی کی اور آج اسلام اکبال کی میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے ان لوگوں سے جو نظریات کے اوپر تھے وہ مجھے جواب دیں کیا عثمان بزدار ان کا نظریہ تھا کیا اسلام اکبال ان کا نظریہ تھا کیا پرویز علائی ان کا نظریہ تھا بڑی ایڈوائزری کانسل بنی ہے نا جو حامد خان صاحب کو بڑی تکلیف ہے علیم خان اور جہنگیر ترین سے حامد خان صاحب کبھی پرویز علائی کے بارے میں بھی بتا دیں کبھی اسلام اکبال کے بارے میں بھی بتائیں کیا خدمات ہیں ان کی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کیا خدمات ہی عثمان بزدار کے لیے کہ آپ نے صوبے کا برا حال کر دیا اور آج جب آ کر علیم خان صاحب نے اس ملک کی خاطر پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑا اور جب ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے کوئی عدے نہیں لیے ہم نے وزارتیں چھوڑی تھی میں جنرل سیکٹری پنجاب تھا علیم خان صاحب سینئر منسٹر پنجاب تھے ہم نے اس کے عوض کوئی عدے نہیں لیے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب میرا اڈوائزر ٹو چیف منسٹر کا نوٹیفکیشن ہوا تو ہم نے محبت اور شفقت کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غیر مشروع طور پر داخل ہوئے ہیں جب علیم خان اپنے جہاز کے اندر بھر کر آپ کو ایم پی ایس لاکے دیتا تھا خان صاحب تب بھی یہ سوسائٹی موجود تھی تب آپ کو نظر نہیں آئی تھی یہ سوسائٹی کہ گرین کے اوپر ہے جب ہم کرتے تھے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک سو دس دن کا دھرنا آپ تمام لوگ یہاں پر جانتے ہیں آپ کے ساتھ میں کھڑا رہا آپ کے ساتھ اس جدوجہد کے اندر آ تو خان صاحب ہمارا مون نہ کھلوائیں کہ رات کے اندیرے میں کہاں جایا جاتا تھا رات کے اندیرے میں کہاں سے سپورٹ لی جاتی تھی کیسے اس دھرنے کے لیے فنڈنگ ہوتی تھی کیسے اس دھرنے کو کامیاب کیا جاتا تھا کہاں سرفنگ ہوتی تھی کہاں کس کو لیا جاتا تھا اگر ہم نے زبان اپنی کھول دی تو یہ بہت دور تک جائے گی سیاسی لوگوں کا سیاسی مدان کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارے رکھس کے اوپر لاکھ مارنے کی کوشش کریں گے تو کوئی گھر بھی چاہے وہ اسلام اقبال کا ہو چاہے وہ پرویز علائی کا ہو یا عمران خان کا وہ محفوظ نہیں رہے گا آپ کسی کی روزی کے اوپر لاکھ تم مار سکتے ہیں جب آپ کا اپنا دامن صاف ہوتا ہے آپ مت بولیں کہ ایک سو بائیس کے جو الیکشن کی پٹیشن تھی عمران خان صاحب وہ میں نے کی تھی زبان کھلے گی تو بہت دور تک جائے گی دھرنہ کیسے چلا کیسے کامیاب ہوا یہ گورنمنٹ کیسے بنی دوزار اٹھارہ کا الیکشن کیسے ہوا یہ نہ ہو کہ آٹی ایس کی بات کہیں سے نکل کے کہاں تک چلی جائے مگر جو بات قانون کی ہے ہم ہر چیز قانون کے مطابق کرنے کے لئے تیار ہیں ہم قانون کے مطابق تمام جواب دیں گے